اور جب دیس کی آزادے کی لڑائی ہوئی تھی اس ٹائم پہ اس کو دوست کر دیا گیا ہے تو یہ جو دیکھ رہے آپ یہ راستہ سیدھا ہمائیو ٹوم کے لئے جاتا تھا ابھی بند کر دیا گیا ہے اور دوستو یہ جو مقل مقبر آئی ہے بلکل ہمائیو ٹوم کے جس پیچھے ہی ہے بس یہ ہے کہ اب یہ تو دوستو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ مرزا حسین مظفر کا مقبر آئے جو کی اکباشر اکبر کے داماد تھے جو دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہی ہے سندر والا محل اور ابھی اسی کے اندر ہم جانے والے ہیں تو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سندر انڈسٹری کی ٹکٹ ہیلو دوستو اسلام علیکم ساگت ہے آپ کا نئے بلوگ میں تو دوستو یہ سندر انڈسٹری کا دوسرا پارٹ ہونے والا ہے جس میں کہ میں آپ لوگ کو سندر انڈسٹری میں جو امارتیں ہیں وہ دکھانے والا ہوں اور ان کے بارے میں بتاؤں گا اور دوستو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ بیچ میں جھیل پڑے گی جب آپ ایک امارت ہے جس کا نام ہے لکڑ والا برج اس کے لئے جائیں گے تو کافی خوبصورت جھیل بنی ہوئی ہے یہ اور جس میں کی فوٹوگرافی کرنے کے لئے سنیمیٹک سوٹس لینے کے لئے بہت ہی اچھے اچھے آپ کریٹیو آئیڈیا کے ساتھ میں سوٹس لے سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ریلز بنانے کے لئے بہت اچھا سپورٹ ہو سکتا ہے اور دوستو اب میں آپ لوگ کو لکڑ والا برج کے طرف لے کر کے چل رہا ہوں اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو بھئی یہ ہے لکڑ والا برج اور ابھی اسی کے اوپر جانے والے ہیں تو دوستو اب ہم آ چکے ہیں لکڑ والا برج کے اندر اور اس کی نکہ سے بھی کافی خوبصور رہتا ہے یہ دیکھیں آپ بہت ہی لا جواب باقی آپ کمبت کا دیکھیں لکڑ والا برج اس کی رسائے کی دیکھیں تو دوستو یہ ہے لکڑ والا برج اور کافی خوبصورت ہے اس کے اندر بھی نکہ سے باقی اور زیادہ چیزیں نیس میں پڑھنے کے لئے باقی صرف اتنا پتائی کہ لکڑ والا برج ہے اور جو نکہ سے وہ میں آپ لوگوں دکھا دی اور یہاں پہ کوئی مینشن میں نہیں کر رہا ہے اس کی انفرمیشن تو دوستو ابھی ہم چل رہے ہیں سندر والا محل کے طرف کیونکہ میرے سامنے آپ دیکھیں گے یہ جو دیکھیں ہیں دوستو یہی ہے سندر والا محل اور ابھی اسی کے اندر ہم جانے والے ہیں اس سے پہلے فلال یہاں پہ تھوڑا پانی پینے کا لگا ہوا ہے تو پہلے پانی پینے گے اس کے بعد میں آپ کو سندر برج گھومائیں سندر والا محل گھومائیں گے تو دوستو یہ ہے سندر والا محل اور ابھی اس کے اندر چلتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بہت مول مولی ہے ٹائپ ہے یہ اور اہدھیرا رہتا ہے کافی اس کے اندر تو بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ تو کافی زیادہ اندھیر ہے اس کے اندر میں اور یہ دیکھیں گے آپ ایک ہی جیسے دروازے بنا رکھے ہیں جو کیک بھول بھولے ٹائپ ہے اور ہوا آریے کافی ٹھنڈی اس کے اندر بہت ہی اچھا ہے بھائی اور بھائی اکیلے مادانیس کے اندر ٹر لگتا بہت زیادہ بھائی یہ ہے سندر والا محل اور بہت زیادہ بھول بڑیٹ آئیت ہے اور بہت زیادہ مست خواریس کے اندر ہم آگے بھائی بہار سندر والا محل سے تو بھائی ابھی ہم جانے والے اس جگہ پر جسے کہا جاتا ہے چھوٹا بتاسے والا اور مرزہ مظفر حسین مسلین اس کے دیکھ کر کے آتے کس طریقے اس میں آرٹ کیا گیا ہے تو دوستو ابھی ہم چل رہے ہیں چھوٹا بتاسے والی کی اور مرزہ مظفر حسین کا مقبرا پاکست کی ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور ابھی اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو دوستو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ مرزہ حسین مظفر کا مقبرا ہے جو کی باشر اکبر کے داماد تھے اور یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس میں اچھا آرٹ کیا گیا ہے دوستو جو قبر ہے وہ اس کے اندر ہے اور یہ بند کر دیا گیا راستہ باقی آپ اس کے اندر کی جو آرٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو دوبارہ سے رنگا گیا ہے دوستو یہ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہ ہے مرزہ حسین مظفر کا مقبرا جو کی باشر اکبر کے داماد تھے اور ان کی جو قبر ہے وہ نیچے ہے اس میں کی تارا مغادیاں بند کر دی گیا ہے اس میں کوئی بھی نہیں جا سکتا اس میں کانتی اچھا آرٹ کیا گیا ہے اور اس کے جو نرکاسی ہے اس کو دوبارہ سے اُبھارا گیا ہے دوستو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں چھوٹا پتاسے والا محل دوستو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہی ہے چھوٹے پتاسے والا محل اور یہ مغل میں کس باشا کا ہے یہ اننون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اور جب دیش کی آزادی کی لڑائی ہوئی تھی اس ٹائم پہ اس کو دوست کر دیا گیا ہے تو اس کی نکاسی وغیرہ ساری چیزیں ڈھہ گئی ہیں یہ ہم باہر آگے کافی کھنڈر ہو چکا ہے یہ بھائی پورا تو یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ ابھی اس کا کنسٹرکشن چل رہا ہے یہ بند تھا پہلے آپ کھولا جا رہا ہے دیرے دیرے اور مغل مکبرہ یہ ہے مغل مکبرہ اس مغل کالین مکبرے اور اس کے بھگیچے کی واسطو کلائے درساتی ہے کہ یہ ڈاچہ سولی صدی کے سروعات میں بنا تھا اس کے گمبت کے نچلے بھاگ مونڈیر دکچینی حصے میں پرمک بہاری بھاگ تھا اندرینی بھاگ کی سجاوٹ پلس ترکار ریک ورنگ کا تلاشک کر کی گئی ہے تو یہ جو دیکھ رہا ہے آپ یہ راستہ سیدھا ہماریو ڈام کے لیے جاتا تھا ابھی بند کر دیا گیا ہے یہ چل رہے ہیں ابھی اس کے اوپر مغل مکبرہ تو اس میں دوستو دیکھیں گے کہ مغل دور میں سولی صدی میں کچھ لوگوں کی قبر وغیرہ ہے یہاں پہ لیکن نام مینشن نہیں کہ کن کی قبر ہے یہاں پہ دیکھیں گے اس کے چاروں اور آپ کو گمبت دیکھنے کے لیے ملے گی محمد نے سوری مینار تو اس کے اندر دوستو سیم اس طریقے کا ورک کیا گیا جس طریقے کا ورک عبدالرہیم کھانے کھانا کے مکبرے میں کیا گیا ہے اور ابھی میں آج چل رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جنگل ہے چاروں اور کوئی بھی بندہ نہیں آج پاس کہ یہ جو اب دیکھ رہا ہے مغل مکبرہ ہے اور اور دوستو یہ جو مغل مکبرہ یہ بلکل ہماریو ٹرم کے جس پیچھے ہی ہے بس یہ ہے کہ اب یہ سندر نرسری کے پارٹ میں آ چکا ہے اور وہ الگ ہے اور دوستو جو سندر نرسری کا ٹکٹ پرائز بڑھا ہے وہ ان تین عمارتوں کو دکھانے کے لیے بڑھا ہے جو کہ میں نے آج کس بلوگ میں آپ لوگ کو دکھائی ہیں اور آج سے پہلے کسی بھی بندے نے آپ کو یہ چیزیں نہیں دکھائی ہوں گی جس میں کی آپ کو باشاکبر کی دھامات کا مکبرہ دیکھنے کے لیے ملے گا ساتھی ساتھ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا چھوٹا بتاسے والا محل اور یہ ہے مغل مکبرہ یہاں پہ بھی قبر ہے لیکن مینشن نہیں ہے کس کی ہے یہ ہے آپ کا سندر بڑھ اور یہ سارا اس کا اندر جو آتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بہت کچھ چیزیں ہیں تو بھائی کینٹین میں ہم نے یہ کچھ لیا ہے باقی تو سب اوبر پرائز تھا 50 100 یہ اپنے جڑ میں تھا تو یہ ہی لے لیا ہم نے تھوڑا سا بھوٹ لگتی تھی ڈلڈی میں بہت ہی بہت ہی بہت سکون سے باتیں کرنے کی بہت ہی زیادہ اچھے بنا رکھی ہے یہ دیکھئے کافی ساری یہاں